لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رمضان المبارک میں رات کے قیام سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث آتی ہے یعنی کہ متفق العلیہ روایت ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب سواب کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے اللہ اکبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری دس راتوں میں اپنے اہل اور ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا تھا بیدار کرتے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے تو رات کے قیام کا خاص احتمام جو ہے وہ رمضان مبارک میں کرنا چاہیے اور اس کو بعد میں بھی کنٹینیو کرنا چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَاخِ مَا عَلَاخِ 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 موسیقی